اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ پیارے دوستو آج کل عوام میں غیر ضروری سوالات کرنے کا رواج بلکل بہت زیادہ ہو چکا ہے نا اور لوگ سوال کرنا یہ ایک عام سی بات سمجھ لیے ہیں اور جو بھی راستے میں چلتے ہوئے کوئی عالم یا کوئی حافظ یا مولی صاحب یا مفتی صاحب مل جائیں تو وہ لوگ سرے راہ چلتے ہوئے بیجا سوالات کرنے لگتے ہیں نا اور سوال سے اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنے عامال کو صدھاروں گا میں اسے کچھ سیکھوں گا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اکثر لوگوں کے سوالات کرنے اور سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء کو آجز کریں گے ہیں نا ہم عالم دین کو نیچا دکھائیں گے کسی فاسد مقصد کے تحت اس کا سوال ہوتا ہے کیونکہ اس کا سوال ایسا ہوتا ہے میں نے جو ہے وہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے رئیس شخص تھا ہے نا اور ہر سال قربانی کے موقع پہ وہ کبھی بھی قربانی نہیں کیا کرتا تھا لیکن جو ہی قربانی کا چاند نظر آتا تھا تو جو بھی عالم دین اسے ملتا تھا تو وہ یہی سوال کیا کرتا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والتسلیم کے بدلے میں جو جانور جو دنبا آیا تھا وہ دنبا نر یا مادہ تھا وہ یہ سوال کیا کرتا تھا اور ساتھ میں یہ بھی پوشا کرتا تھا کہ اس کا گوشت کس نے کھایا اس کا گوشت کیا ہو گیا اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں اور ایسا ہی نہ اسے نماز کے بارے میں کچھ پتا ہے نہ وضو کے بارے میں کچھ پتا ہے نہ نماز یاد ہے نہ اسے وضو کے کچھ طریقے معلوم ہیں نماز اور روزے کے مسائل پوچھنے کے بجائے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ کسی بھی پیغمبر کے ماں کسی بھی پیغمبر کے باپ کسی بھی پیغمبر کے دادا کسی بھی پیغمبر کے نانی کا نام پوچھنے کا وہ لوگ آدھی ہوتے ہیں اور پوچھ بیٹھتے ہیں علماء سے کہ بتائیں موسیٰ علیہ السلام والتسلیم کے ماں کا نام کیا تھا موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام والتسلیم کے نانا کا نام کیا تھا اس طرح کے سوالات وہ لوگ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اس نے پڑھایا تھا یعنی ایسے بہت سارے سوالات صرف علماء کو آجز کرنے کے لیے علماء کو مفتیان اکرام کو نیچہ دکھانے کے لیے اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ایسا سوال نہ کریں بلکہ اگر آپ کو پوچھنا ہی ہے تو نماز کے بارے میں پوچھیں روزے کے بارے میں پوچھیں شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھیں ایسی بات سیکھیں جس باتوں پہ آپ عمل کر سکیں ایسا مسئلہ پوچھیں جو مسئلہ آپ نہ جانتے ہوں اس مسئلے پہ عمل کر کے آپ دین و دنیا دونوں جگہ سرخ روئی حاصل کر سکتے ہیں کوئی ایسا سوال نہ کریں جس کا تعلق اکثر تواریخ سے ہو آپ تواریخ کی بات جان کر کے اس پہ عمل نہیں کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایسی بات پوچھیں عوام علماء سے ایسی بات پوچھیں جو اس کے روزے مرہ کی زندگی میں کام آنے والے ہیں یعنی نماز کے بارے میں پوچھیں روزے کے بارے میں پوچھیں زکاة کے بارے میں پوچھیں اور جو بھی آپ کے ضروریات دین ہیں ضروریات دین پر آپ پوچھ سوال کریں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں عمل کی کوشش کریں سوال کم کریں عمل زیادہ کریں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ عوام سوال زیادہ کر رہی ہے عمل کم کر رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کم پوچھیں عمل زیادہ کریں پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو آپ کبھی بھی کسی عالم سے کسی بھی مفتی سے غیر ضروری سوال عالم کو نیچہ دکھانے کے لئے علماء کو آجز کرنے کے لئے انشاءاللہ کبھی نہیں پوچھیں گے السلام علیکم رحمت اللہ مبارکاتہ